ڈائیس آج کا کام شروع کرتے ہیں کام گاڑی کا بڑھتے ہی یارہ بڑھتے ہی یارہ میں جتنا چاہ رہا تھا کام جلدی ٹائم پہ ختم مجھے لیکن اب میں نے اس کو سوڑا سا مزید بڑھاتا جا رہا ہوں اب میں نے کہا کیا ہے یہ اس کا کولنگ بوکس ہے کولنگ کوائل کہتے ہیں اس کو یہ اے سی کی گیس ایک سائٹ سے انٹر ہوتی ہے دوسرے سائٹ سے باہر نکلتی ہے اور اس کو جالیوں کو تھنڈا کر جاتی ہے پھر نیچے یہ پنکھا لگا ہوتا ہے پنکھا اس میں سے ہوا کرس کرتا ہے اور ہمیں تھنڈی ہوا اسی والی مل جاتی ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے میں نے کہا کیا میں نے اب سوچا کہ ڈیش بورٹ تو کھلا ہوا ہے تو میں ان دو چیزوں کو بھی کھول لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ اس کا کولنگ کوائل بھی کھول لی ہے اس کے کیسے کھول ہے یہاں پہ اس کے نٹ بولٹ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک یہاں پہ بولٹ ہوتا ہے ایک یہاں پہ بولٹ ہوتا ہے یہ دو بولٹ کھولتے ہیں یہاں والا اور یہاں والا یہ پورا کولنکوائل باہر آ جاتا ہے پھر اسی طرح یہاں پہ لگا ہوتا ہے دوسرا وہ باہر آجتا ہے اپنا اس کا بلور بلور اس سائٹ پہ ہوتا ہے کولنکوائل اس سائٹ پہ ہوتا ہے دونوں کو نٹ بولٹ کھول کے میرے رام سے باہر نکال لیے اب یہ ہے اس کا ہیٹر اب میں سوچ رو ہیٹر کو بھی باہر نکال لیں ہیٹر کے اندر ایک ریڈیٹر سا لگاؤ تو ہی دیکھیں اندر آپ کو نظر آرہا ہے جلی یہ ریڈیٹر کی جلی ہوتی ہے باہر سے گرم پانی اندر آتا ہے یہاں سے باہر نکل جاتا ہے اے سی کا جو وہ ہوتا ہے اپنا بلور وہ نیچے سے ہوا پھینکتا ہے ہوا گرم ہو کے باہر آتی ہے اور ہیٹر کام کر لیتا ہے اب میں نے اس کے بھی بولٹ کھول دی ہے ایک دو اور ایک نیچے بولٹ ہوتا ہے تین اور ایک چوتھا بولٹ یہاں پہ نٹ ہوتا ہے یہ دو بولٹ اوپر نیچے دو نٹ یہ کھول دی ہے لیکن اب یہ باہر نہیں آرہا باہر کیا ہوا ہے اس ہیٹر کو ڈیڈ کیا ہوا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اب میں اس کو باہر سے اس کے پائپ کھول لوں گا تو پھر یہ ہیٹر باہر آجے گا یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پائپ نظر آرہا ہے یہ دیکھیں یہ ہیٹر کا پائپ ہے اس کے یہ کلمپ لگے میں اس کو میں ہیٹر کو انہوں نے بائپاس کر دیا ہوئے ڈیڈ کر دیا ہوئے ایک طرح کا تو اکثر لوگ ان کو اوپن چھوڑ دیتے ہیں ان پوائنٹس کو لیکن اس نے اچھا کام کیا ہوئے اس نے اس کو اوپن نہیں چھوڑا اس نے اس کو پائپ نگا کے بند کر دیا تاکہ اس میں ڈسٹ نہ جائے نہیں تو یہ ریڈیٹر ہیٹر والا خراب ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے کلمپ پہ ایک اتار دیا اب میں اس کو رام سے پائپ کو کھینچ دوں گا تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پائپ اتر رہا ہے یہ دیکھیں یہ پائپ اب باہر آ گیا اس ٹرین اب یہ ہیٹر اندر سے نکل جائے گا دوسرا بھی میں کلمپ کھول لیتا ہوں تاکہ یہ آسانی سے ریموو ہو جائے یہ دیکھیں یہ سینجی کا پائپ آ رہا ہے یہ تھوڑا سا ذرا ہاتھ پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھا ویڈیو بھی بنانی یہ دیکھیں یہ کلمپ میں نے دوسرا بھی کھول دیا یہ میں نے پلاس رکھا اور ادھر سے بھی اس کو میں نے کھینچ کے یہ پائپ میں نے نکال دیا یہ دیکھیں یہ پائپ لگا کے یوں بنا کے ہیٹر کو بند کیا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ میں نے اب ہیٹر کو نکال دیا ہے اب وہ رام سے پورا بوکس بہر آ جائے گا میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ میں اندر آیا بولٹ میں نے اس کے پہلی کھول لی ہوئے تھے یہ دیکھیں اب اس کو میں رام سے ایسے پکڑ پہ کھینچوں گا تو یہ بہر آ جائے گا تھوڑا سا بھسا ہوا ہے اس کے اندر ربٹیں ہوتی ہیں تاکہ پانی نہ اندر ہے یہ دیکھیں یہ بہر آ گیا یہ یہاں سے ریڈیٹر پانی اندر بھی ریڈیٹر کا درم پانی اندر آتا ہے یہاں سے بہر نکل جاتا ہے اور یہ اندر پورا ریڈیٹر ایک بنا ہوتا ہے دیکھیں کتنا کاندھ میں اندر پتے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ بہت اچھا ہوگی اس کو میں نے نکال لیا اپنے لیکییز تو نہیں ہے اگر لیکی ہے تو مجھے پیار آ جائے گا کہ میرا ہیٹر نہیں چل سکتا اسی طرح یہ بھی ریگزی نکال کے دیکھنوں گا یہ اپن میٹ اس کی کیا کنڈیشن ہے نیچے سے بھی کنڈیشن دیکھنوں گا کتنا زنگ نکل لے یہ دیکھیں یہ سارا گھلا ہوگا ہے یہ دیکھیں کتنا زنگ نکل لے اس کو میں یہ مٹی ہے ساری یہ دیکھیں گارہ نکل لے نیچے سے یہ اس کو سارا میں اتار کے اس کو پینٹ کروں گا اندر اچھی طرح موٹی تیہ جو پینٹ کی وہ چڑ جائے گی اس کے اوپر تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سارا یہ نیچے سے ادھر سے صاف ہے یہ دیکھیں اس سائٹ سے صاف ہے اس سائٹ سے زیادہ گندہ ہے اس کو میں سارا مٹی بہت ہے اس کو میں ایک دو نکال کے کلین کروں گا سارا تو مجھتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل تک کہ میں نے ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں آج کی یہ پہلی ویڈیو بنائی آج کام سٹارٹ کیا ہے اب میں ان تینوں بوکس اس کو ڈسیمبل کروں گا اس میں سے جتنا گند ہوگا اس کو نکالوں گا دھوں گا واش کروں گا پھر دوبارہ اس کو فٹ کروں گا یہاں پھر اس کے پر ڈیشپورٹ فٹ ہوگا وہ دیکھ رہے ہیں وہ ساری ویڈنگ یہاں پہ کھلی پڑی اس ویڈنگ کو تھوڑا سا سمیٹری میں لے کے آنگا ترتیب میں لے کے آنگا پھر اس کو بھی فٹ کروں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں اس کو دھو رہا ہوں پھر آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں